یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اگر اس کو میں چوم رہوں تو میں ثواب کی نیت سے نہیں اس نے اس پہاڑ نے میرے نبی میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے تو یہ میرے لئے بڑے عزیز ہے اور وہ مقام ہے وہ پہاڑی ہے وہاں سے دس ہزار جو کفار کا لشکر تھا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے تین سو تیرہ صحابہ پر عملہ کیا تھا اور انہوں نے موں کی کھائی تھی اور واپس بھاگے تھے وہ وہ مقام تھا ان پہاڑیوں سے وہ آئے تھے نیچے اور یہاں اس مقام پر تین سو تیرہ ہمارے صحابہ اور جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے یہ تھی حضرت عہد کی جنگ تھی وہ اس مقام پر ہوئی تھی اور پھر جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے یہ نیچے جو باؤنڈری ہے اسی میں ان شہدہ کی قبریں ہیں اللہ اس بابرکت لگا کہ وسیلے اکستان پر اپنے رحم کرے نہیں